موسیقی اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور سوزوگی بول رہا ہوتا ہے یہی نہ ساٹو ہیں ڈاکٹر کوروگی کی گرینڈ ڈاٹر یہ لوگوں سنڈرم کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لیکن فلال یہ ٹھیک ہے جبکہ ابھی تک کوئی بھی اس بیماری سے ٹھیک نہیں ہو پایا اس کا ساتھی کہتا ہے ڈاکٹر کوروگی نے ایسا کیسے کر رہا ہوگا سوزوگی کہتا ہے پتہ نہیں ان کے پاس صرف کمپیوٹر سائنس ہی نہیں بلکہ مٹیریل سائنس اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی بھی نولیج تھی میڈیسن کی بھی اس کا ساتھی کہتا ہے تو اتنی نولیج کے وجہ سے وہ اسے ٹھیک کر پائے یہ کچھ حضم نہیں ہو رہا سوزوگی کہتا ہے ڈاکٹر کوروگی کے مرنے کے بعد یہ ناروکامی فیملی کے ساتھ چلے گی رہنے جو کہ ڈاکٹر کوروگی کے شوڈنٹس تھے لیکن یہ عجیب بات نہیں عجیب بات یہ ہے کہ اس کو چھپانے کے لئے کچھ نہیں کرا گیا اور ایک اور عجیب چیز یوٹا ناروکامی کی ایکشنز ہے میکوریہ پبلک ہائی سکول میں ایک سینئر ہے اس کی جان پیچان میں اور اس کے انٹرنیٹ ایکٹیوٹیز میں جیسے بندے کا ایک ریشٹرون کو پاپلر کر دینا اور میڈیا کو منپلیٹ کرنا انٹرویو کے لئے اس کے اوپر یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ ماجونگ ٹورنمنٹ بھی جیتا اور اس کی انٹر پریلیم پرفارمنس باقیوں سے اوپر تھی اس کا ساتھی کہتا ہے کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ان سب میں ہینا ساٹو انوالو ہے سوزوگی کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں اپنی انیلیسز جاری رکھنے نیکسین میں سوزوگی یوٹا اور ہینا کے بارے میں انفو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسا دیکھتا ہے جسے دیکھ کے یہ کافی شوقڈ ہو جاتا ہے اور پھر بولتا ہے یہ پوسیبل نہیں اس کا ساتھی اب یہ سب سی ای ای او کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر کوروگی کے پاس نالیج سکلز اور فنڈز تھے یہ کاب کرنے کے لئے سی ای ای او بولتی ہے اگر یہ سچ ہے تو پوری دنیا بدل جائے گی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی اب یہ بندہ کہتا ہے ابھی بس یہ کلیر ہے کہ جو ہماری دنیا ہے جہاں ہر چیز نیٹرک سے کنیکٹڈ ہے جس کے پاس بھی یہ ہوگا اس کے پاس ہر چیز کی انفورمیشن ہوگی اس کی بوس کہتی ہے اس سے تو کوئی بھی ایک گوڑ بن سکتا ہے جسے سب پتا ہوگا اب ایک پاش کا سین دکھایا جاتا ہے سوزوکی کا جس میں وہ اپنے پیرنٹس کے لئے آن لائن پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ سے ہیک کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے یہ کافی خوش ہوتے ہیں سوزوکی سے نیکس سین میں اس کے ڈیڈی سے لات مار کے فیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نہیں کروگے تو کون کرے گا سوزوکی کہتا ہے یہ گلت ہوگا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں ہاں جیسے کہ تمہیں تو پتا ہی نہیں تھا پہلے کہ جو کر رہے ہو وہ گلت ہے اس کی موم کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جیل میں چلے جائیں تب ہی اس کی موم کو کال آتا ہے اور اس کے ڈیڈی سے مارنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا تب ہی سوزوکی کی آنکھ کھلتی ہیں اور اس کا ساتھ ہی آ جاتا ہے پھر بولتا ہے کیا ریسرچ کمپلکٹ ہو گئی سوزوکی کہتا ہے ہاں یہ بولتا ہے پھر اسے سی ای او کو بھیج دو نیکسین میں یہ سی ای او کے سامنے ہوتے ہیں اور یہ بتاتی ہے کہ ایک جیپ سائز کوانٹم کمپیوٹر جو کی سٹینڈر ٹیمپریچر اور پریشر میں کام کرتا ہے اس پہ کام چل رہا تھا اور کسی کو پتا ہی نہیں تھا سوزوکی بولتا ہے ایک آرڈڈی بن چکا ہے اور میرے پاس ایک سجھاو ہے اس کوانٹم کمپیوٹر کو ہم لیتے ہیں اور مجھے اس پہ انیلیسس کرنے دو سی ای او کہتی ہے تمہارا کام بس جوکٹر کو روگی ایک کوانٹم کمپیوٹر پر ڈھونڈنا ہے اور ریپورٹ کرنا یہ سنکے سوزوکی گسے میں آ جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دکھ رہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تم میرا گلت استعمال کر رہے ہو لیکن بگل میں کھڑا بندہ اسے مار کے نیچے گرہ دیتا ہے سوزوکی بولتا ہے تم سبھی اڈلٹس ایک جیسے ہو میری پوری زندگی مجھے ایک پنجرے میں رکھا سی ای او آپ کہتی ہیں ہم تمہارا استعمال اچھے کام میں کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں کبھی دوبارہ گلت رہا پہ چلنے نہیں دینا چاہتے ہیں سوزوکی اب یہاں سے جانے لگتا ہے نیکس دین میں سوزوکی کوانٹم کمپیوٹر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کام پہ لگ جاتا ہے اور یہ انفورمیشن کلیکٹ کرنے کے لئے ڈیپ جاتے جاتا ہے تب ہی اسے ایک ملیشیس کوڈ دیکھتا ہے یہ اسے ریموو کرنے کا ٹرائی کرتا ہے لیکن کری نہیں پاتا یہ ریالائز کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے اور اٹیکس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرا اٹیکس کام کیوں نہیں کر رہی کہ یہ ڈاکٹر کو روگی نے کر آئے اس گولڈ فیش کے پاس سائد سبھی سیکریٹس ہیں اور یہ اٹیک کرتے جاتا ہے اور تب ہی ایک پاسٹ کا سین دکھا جاتا ہے جس میں سوزوکی کہتا ہے وہ کہاں پر ہیں سی ایو کہتی ہے وہ سے کیا مطلب ہے تمہارا سوزوکی بولتا ہے جنہوں نے مجھے جنب دیا یہ کہتی ہے وہ اب نہیں رہے یہ سنکے سوزوکی پاگلوں جیسے ہسنے لگتا اور کہنے لگتا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا تم اس کے بعد یہی ڈیزرگ کرتے ہو اور یہاں پریزنٹ میں بول رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا گیا اپنی قابلیات ثابت کرنے کے لیے اور اب یہ پوری جان لگا دیتا ہے اس گولڈ فش کو پکڑنے کے لیے اور رینڈ میں پکڑی لیتا ہے دوسری طرح فینہ کو تب یہ کچھ ریالائز ہوتا ہے اور پھر یہ بولتی ہے طفان آنے والا ہے اور یہاں جوڑ دار بارش ہونے لگتی ہے نیکس دن میں سی ایو کہہ رہی ہوتی ہے تو تمہارا کہنا یہ ہے کہ چپ سر کے اندر ہے اور اسی لیے یہ ایک ہیلڈی لائف جی رہی ہے یہ بندہ کہتا ہے کوانٹم کمپیوٹر لوگوں سنڈرم کی ایفیکٹ کو کم کر رہا ہوگا اور یہی وہ ریسرچ تھی جو پروفیسر کوروگی نے کر رہی ہوتی ہے ہینا کو ہیلڈی بنانے کے لیے سوزوکی کہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا سی ایو بولتی ہے تمہارا کام اب ختم ہوتا ہے سوزوکی بولتا ہے یہ مت کہنا کہ تم اسے نکالنے والی ہو سی ایو کہتا ہے یہ ہمارے ڈیسیزن نہیں یہ اوپر سے آئے گا سوزوکی کہتا ہے تم نے یہ سب کر آیا مجھ سے تب ہی یہ لوگ اسے پکڑ دیتے ہیں اور اٹھا کے بھار فک دیتے ہیں اور سوزوکی کہتا ہے انفورمیشن کلیٹ کر کے میں نے گلتی کری میں اسے کم سے کم وان کر سکتا ہوں اور یہ ہینا کو وارننگ دے دیتا ہے دوسری طرف ہینا کو ایک دم سے کچھ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے I'm sorry یوٹا کہتا ہے کیا ہوا یہ بولتی ہے میں ایک بڑی گلتی کرنے کے وجہ سے معافی مانگ رہی ہوں دنیا ختم ہونے کی میری پریڈکشن کے لیے یوٹا کہتا ہے کیا اب دنیا ختم نہیں ہو رہی ہینا کہتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ صرف میرے دنیا ختم ہوگی کیونکہ میں تیس دن کے بعد دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی تو اسی لیے مجھے لگا کہ دنیا اس کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن میں غلط تھی تم سب انوالب نہیں ہو اس میں یوٹا کہتا ہے تمہارا مطلب کیا ہے ہینا کہتا ہے ایک پرسن نے غلطی کا دیا اور اسے ریگریٹ ہے مجھے اس کی فیلنگز ملی ابھی اور مجھے اپنے بارے میں اور پتا چلا یوٹا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے ہینا ہینا کہتا ہے صرف میں ہی گائب ہوں گی یوٹا بھولتا ہے کیوں ہینا کہتا ہے یہ ہمینٹی کی چوئیس ہے یوٹا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کچھ بھی ہینا اب کہتا ہے اسے اوثرائز کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف ہائر ایتھورٹیز کے سبھی لوگ ایک ایک کر کے ہینا کے سر پہ لگے کوانٹم کمپیوٹر کو ریموو کرنے کے لئے آرڈر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے چھپا کے رکھا جائے جب تک ہیومنس نیسیزیری ٹیکنالوجی نہ ایککوائر کر لے اور یہاں ہینا کو بھی پتا چل چکا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس بچی کو ہمیں دے دو باقی سبھی سامنے آ جاتے ہیں اور یوٹا کو بھاگنے کو کہتے ہیں ہینا کو لے کے اور یوٹا اسے لے کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ سبھی ان لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے ہینا کے سر کا کپڑا اڑ جاتا ہے ہینا تبھی رکھ کے کہتے ہیں مجھے کیوں لے جا رہے ہو تم یوٹا بولتا ہے تمہیں بچانے کے لیے ہینا کہتی ہے لیکن تم مجھے کیوں بچا رہے ہو یوٹا بولتا ہے کیونکہ اس سمر میں تم آئی اور مجھے بہت مزا آیا تمہارے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہوں ہینا کہتی ہے مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آرہا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو یوٹا تبھی اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں ہینا کیا اتنا کافی نہیں ہینا کہتی ہے میں نے گرینٹ پا کے علاوہ یہ کسی سے سننے کی امید نہیں کری تھی یوٹا کہتا ہے میں ہی نہیں بلکہ ڈیڈ، موم، سورا اور باقی سب ہی تمہیں پیار کرتے ہیں تو اس لئے بھاگ ہو یہاں سے ہینا کہتی ہے میں کئی بھاگ بھی جاؤں تو بھی نہیں بچ پاؤں گی کوئی جگہ نہیں اس دنیا میں میرے بچنے کے لئے یوٹا کہتا ہے کوئی تو ہوگی ہینا کہتی ہے کیا بول گئے میں ایک گارڈ ہوں میں نے کہا نہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے یوٹا کہتا ہے میں ڈھونڈ لوں گا ہینا یوٹا کو تھینکس کہتی ہے اور بولتی ہے جو میں نے تمہارے ساتھ سمر بیتایا وہ اینڈ ہو جائے گا لیکن جو میں ابھی فیل کر رہی ہوں میں کم سے کم چاہتی ہوں کہ وہ چیز میرے ساتھ ہمیشہ رہے یہ میری بش ہے تب ہی وہ لوگ آ جاتے ہیں اور یوٹا کو پکڑ لیتے ہیں اور ہینا کو لے جانے لگتے ہیں اپنے ساتھ یوٹا کہتا ہے ہینا بھاگو ہینا کیا تھی ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں اور ہاں یوٹا اگر سچ کہوں تو میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور یہ لوگ ہینا کو لے جاتے ہیں اور یوٹا روتے ہوئے زور سے ہینا کا نام پکارتا ہے ہینا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی